ہالو فرینڈز سواگت ہے آپ سبھی لوگوں کا ریال قویق انالیسس چینل پر تو چلیے اب جلدی سے چرچہ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے روچک انالیسس کی بن مانگے موتی ملے اور مانگے ملے نہ بھیک یہ کہابت کتنی صحیح ہے ویہا آپ کو دکھ جائے گا اس ویڈیو میں شاید آپ نے نوٹس کیا ہو پاکستانی پردان منتری امریکی اخواروں کو دنا دن انٹرویو دے رہی ہے اب بائیڈن ایڈمیسٹریشن میں ان کی کوئی سنتا نہیں اس لیے اخواروں کے مادیم سے وہے اپنی کمجور آواج کو بلند کرنے کی فالتوفراک میں لگے ہیں جیسے تیسے کر کے پاکستان کے ویدیش منتری کی امریکن فورن منسٹر کے ساتھ باتچیت کا جگار ہو گیا لیکن اس میں امریکہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اسے پاکستانی ٹٹووں کی کتنی نہیں کرنی دیکھنی ہے پہلے پاکستان آگے تھا امریکہ پیچھے اب بدل گیا ہے کھیل امریکہ آگے ہے اور پاکستان پیچھے اب کاٹے پاکستان امریکیوں کے چکر کمپیوٹر میں ایک بٹن دبا کے امریکہ میں پڑے افغانستان کے اراؤنڈ 10 بلین ڈالر کے فنڈ کو بائیڈن نے کر دیا ہے فریچ اب پاکستان یمین آسمان کر رہا ہے ایک کہ کسی طرح سے یہ پیسہ بہار نکل جائے دوسرے شبدوں میں مانگنے پر بھی اسے بھیق نہیں مل رہی ہے ویسے تو پاکستان اور بھارت کی تلنا کرنا ہی بیکار ہے لیکن چوکی پاکستانیوں کو بھارت کے ساتھ برابری کرنے کا شوق ہے اس لیے انہیں یہ جاننا جروری ہے جہاں پاکستان کے پرائے مینشٹر کچھ بلین ڈالر چھڑوانے کے لیے دردر کی ٹھوکر کھا رہے ہیں وہی موڈی جی نے کیول ملاقات ہی کی تھی بلیک سٹون کے فاؤنڈر سے اور کچھ ہی منٹس کے بھیتر بلیک سٹون نے موڈی صاحب کو بتا دیا کہ بھائے اگلے پانچ سالوں میں چالیس بلین ڈالر جی ہاں چالیس بلین ڈالر نویش کرنے جا رہی ہے اور تو اور کالے پتھر یعنی کی بلیک سٹون نے پہلے ہی بھارت میں ساٹھ بلین کا نویش کیا ہوا ہے اور اب وہے چالیس بلین ڈالر اور بھارت میں ڈالنے جا رہے ہیں بھلے ہی ہمارے یہاں بیٹھے پپو پجا اب آپ کو یدی یہ اناؤنسمنٹ چھوٹا لگ رہا ہو تو کچھ سمیں پہلے تک سی پیک کی بڑی چرچہ ہوتی تھی کہ اس چین پاکستان اکانومک کوریڈور میں چین ساٹھ ستر بلین ڈالر کے اراؤنڈ نویش کرنے جا رہا تھا ہوا کی نہیں ہوگا کی نہیں کتنا سچ کتنا جھوٹ ہمیں نہیں پتا لیکن یدی اعلانوں کو ہی آنکھڑے مال لیے جائیں تو بھی جتنا چین پاکستان میں نویش کرنے کی سوچ رہا تھا اس سے تیس چیاریس بلین ڈالر ادھک تو ایک امریکن فنڈ ہی بھارت میں نویش کرنے جا رہا ہے امریکن انویشمنٹ نے تائیبان جاپان کوریا بیتنام اور چین کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا وہ تو آپ کو پتا ہے ہی رہی بات پاکستان کی اس کا بھلا کیوں نہیں ہوا تو اس کا کارن یہ ہے کہ بھلا آدمیوں کا ہوتا ہے بھوتوں کا نہیں پاکستان کے اوپر بھارت کا بھوس سوار ہے اور وہ آج بھی محمد بن کاسم اور باور کے جمعانے میں جی رہے ہیں اس لیے وہ کیول دھوکہ دے سکتے ہیں امریکن کمپنیوں کو نویش میں لاب نہیں ویسے بھی امریکیوں سے اچھا یہ بات کسی کو اور پتا ہو ہی نہیں سکتے لیکن ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہے اس لیے جبکہ مودی جی امریکن ڈالر کو اٹریکٹ کر رہے ہیں ہمیں یہ ست یاد رکھنا ہوگا کہ بھلے ہی ہمیں اپنی جاتی پر بڑا گمان ہوتا رہے کاسم ہو یا کساب ہو ان کی نجر میں ہم سبھی ایک لائن سے کافر تھے کافر ہیں اور کافر رہیں گے اس لیے مودی جی کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے بلکل ہمیں نہیں تو کیا ہوگا وہے افغانستان میں آپ دیکھ لیجئے دوستوں اب آپ کر لیجئے خرگوز کی طرح کان کھڑے کیونکہ اب ہم کر رہے ہیں بات آپ کے منافع کی مودی جی بیچنے جا رہے ہیں بی پی سی ایل مودی جی کی محنت سے نکلنے والی ملائی پر سب سے پہلے حق ہے آپ کا اس لیے بارہ پرتیشت کا ڈیویڈنٹ نکالنے کے بعد اب دوبارہ بی پی سی ایل میں نویش کب کرنا ہے اس کا سپورٹ کہاں پر ہے ریزسٹنس کہاں ہو سکتا ہے اب یہ جاننے کے لیے آپ کو نہیں ہونا ہے کسی بھی ٹی وی یوٹیوب اکھواری ایکسپورٹس پر نربھر اور ویسے بھی آپ کو تو پتا ہے آج نہیں تو کل نربھرتا دیتی جنم شوشن کو ہی ہے اس لیے جب مودی جی آت نربھر بھارت بنا رہی ہیں تو آپ کیوں آت نربھر انویسٹر نہیں بن رہے ہو بھائی جی آپ جیسے درشکوں کی فیڈبیک کے بھل پر ہی تو ہم نے پورا کا پورا ایک دم ترو تاجہ آت نربھر انویسٹر کورس بنا دیا بس آپ اس کا ایک بار آنند لے لیجئے جندگی بھر آپ کو یاد رہے گا یہ ہے مجا جہاں تک آت نربھر انویسٹر کورس کی ایک ہجار روپیوں کی کوسٹ کا سوال ہے دوستو تو ہم آپ کو دیتے ہیں ایک دم کھلا چیلنج پوری دنیا میں دھوڑ لیجئے آپ دیا لے کر یادی آپ کو اتنا ویاب اپ اور سستہ کورس اتنے سستے داموں پر مل جائے تو بتائیے گا آپ ہمیں اوپن چیلنج ہے آپ کو کر لیجئے ایکسیپٹ سو فرینڈز آئی ہوپ آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر جرور کیجئے ساتھی ہماری چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی جرور کیجئے اور آپ ہمارے چینل کی مہمبرشپ بھی لے سکتے ہیں اگر میں دوستو ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت اتق دھنیواد